مہنگے پیٹرول نے عمام کی کمر توڑ رکھی ہے دوسری طرح سمگلرز کی موجے لگی ہیں مغرب سمگلرز کے اردگرد افراد کا دیرہ تنگ کر دیا گیا سب کی شامت آئے گی ایرانی تیل کی کاروبار میں سمگلنگ میں کون کون شامل ہے احساس ادارے کی رپورٹ میں کلکہ خیز انکشافاز سامنے آئے سیول ادارے احساس نے سمگلنگ پر رپورٹ وزیر آزم ہاؤس میں جمع کروا دی جس پہ انکشاف کیا گیا کہ تیل کی سمگلنگ سے ہونے والی آمدنی دہشتگرد بھی استعمال کرتے ہیں رپورٹ کے مطابق ایران سے پاکستان کی طرف سلانہ دو ارب اکاسی کروڑ سے بھی زیادہ کا تیل سمگرہ ہوتا ہے ایرانی تیل سے سمگلنگ کے باعث پاکستان کو سلانہ ساٹھ ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے سیول ادارے احساس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں 985 پونڈز ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری کمدان بھی شامل ہیں اور 29 سیاستدان ایران ایرانی تیل کی سمگلنگ کا کاروبار کر رہے ہیں رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان سٹیٹ آئل کی گاڑیاں ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹ ملوث ہیں ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں سمگلر ہو کر پاکستان آتا ہے تیل سمگل کرنے والی گاڑیوں کو زنگیات کہا جاتا ہے